بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اس کمنٹ کو آپ لوگ بھی ریڈ کرتے جائیں میں بھی اس کو ریڈ کرتا ہوں سمجھ دے کے کوشش کرتے ہیں اس بیچ کی اپلائی جو 29 جنوری 2014 سے 31 جنوری تک تھی چلیں ایک بات تو کلیر ہو گئی یہ اپلائی صرف تین دن کیلئے تھی ٹھیک ہے میں نے 29 جنوری 2014 کو اپلائی کیا یہ بات بھی ٹھیک ہو گئی اس کے بعد پیپر دینے کی کال ہے یہ جو میں نے پیپر دے دیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد فیزیکل کی کال ہے یہ مطلب دورز بغیرہ کی جس میں دور پوش اپ چین اپ بغیرہ سب پوش کروا دیا اس کے بعد بلڈ ٹیسٹ کی یورین کی ٹھیک نا ٹیسٹ کی الٹرساونڈ کی اور چاہتی کا ایکس ری وغیرہ کا پروسس مقالوم مطلب فائنل میڈکل میں یہ چیز ہوتی ہیں اس کے بعد فائنل میڈکل کی کال ہے جس میں مجھے ایک ریفر فارم دیا گیا ٹھیک نا چلے یہ بات بھی ہو مجھے کان کا ویکس آہ آرچ فیٹ یعنی فلیٹ فارم میں آہ ریفر کر دیا گیا ٹھیک نا دب کان کا کوئی اس میں ایشو تھا اہمان دب این ٹیور کے پاس اس کو ریفر کر دیا گیا تھا اچھا پھر چار دن بعد مسئلہ فیٹ کروانے کے بعد برتی دفتر میں ریفر فارم جمع کروا دیئے تھے ٹھیک ہو گیا یہ تمام پروسس ایک ہی مہینے میں مکمل ہو زبردست گوڑ ہو گیا اب پوچھنا یہ ہے کہ اس کے لئے اس بیچ کی اپلائی کب تک آئی گی مہربانی فرماک میں جلتی سے جواب دیں شکریہ اب پوچھنا یہ ہے کہ اس بیچ کے لیٹر اچھا جنوری کی آپ بات کر رہے ہیں نا ٹھیک نا بات کو سمجھ دیں گے کوشش کر یہ کمنٹ میں نے آپ کے ساتھ کیوں شیئر کیا ہے اس کے ایک وجہ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لڑکا کہہ رہے کہ تین دن کی برتی ہے کیونکہ اس نے واضح یہاں پر لگایا ہے نا ٹھیک نا یہ کہہ رہے یہ اپلائی صرف تین کیلئے تھی ٹھیک نا تین دن کیلئے تھی لیکن اس نے صرف یہاں پر تین لکھا ہوا تو جہاں تک چوبیس ایک ہی بات ہے وہ مطلب اللہ آپ کو لے کی دے وہ برتی پتہ نہیں کبھائی تھی یہ برتی جو اب بات کر رہے ہیں ٹھیک نا پتہ نہیں سوجر کی برتی تھی یہ ایک لڑک کی برتی تھی لیکن میرے سامنے یہ برتی نہیں بزری اور نہ ہی مطلب اس کے اوپر میں کوئی ویڈیو اس کا پوچھ رہے ہیں کہ مطلب آخر میں جو آپ نے یہ پوچھا ہے کہ مطلب اس کے لیٹر کب نکلیں گے لیٹر میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہوا کہ لیٹر آپ کی پوری بیچ کے نکلتے ہیں لیکن آپ نے کلرک میں اپلائی کہ اب اس برتی کا مجھے کنفرم میں دل سے کیا رہا ہوں ٹیک نا کیونکہ اگر اس کا مجھے کوئی علم ہوتا تو شاید میں اس کی ویڈیو کو اپلوڈ کر چکا ہوتا اور اس کے میڈیکل کے حوالے سے بھی کوئی اپلوڈ کر چکا ہوتا لیکن مجھے اس کا کوئی علام نہیں ہے لیکن یہ آپ کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ آپ کو میں سو پر صل کہہ سکتا ہوں یاگر یہ تمام جیز یہ آپ کی فیٹ فارم ہر چیز آپ کی ایک ٹوزر جمع ہو چکے ہیں پھر آپ پوٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح مطلب انشاءاللہ چوبیس ایک ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے پاک آرمی والوں نے مطلب اس برتی کو اور ابھی جو برتی چل رہے ہیں ان دونوں کو اکٹھا رکھا ہوئے ٹھیک نا کیونکہ تیس بی کی برتی دو آئی نہیں ہے ٹھیک ہے جس کا جیسے انہوں نے مطلب یہ اکتیس جنوری جو آپ بات کر رہا ہے ٹھیک ہے تین دن کے جو برتی تھی اس برتی کو اور ساتھ میں چوبیس ایک ہی برتی کوئی جس بیش بی بی برتی آئی تھی ٹھیک نا چاہی کلرک کیا ہے چاہی سانجر کیا ہے چاہی ای ایم ای کیا جس کی بھی آئی ہے مجھے جو لگتا ہے وہ چوبیس ایک کے ساتھ جائے گا ٹھیک ہے نا میں نے آپ کو اس کمنٹ کا جواب اس لیے دیا کیونکہ یہ بار بار آہ پوچھ رہا تھا کہ سوشیان بھائی جواب جائیں کیونکہ تو میرے پاس یہی جواب تھا ٹھیک نا سنگ پل اور سی جی سی بات ہے میڈیکل ہو چکا ہے فیزیکل ہو چکا ہے پوش اپ ہو چکا ہے آپ نے خود کہا ہے کہ مجھے فائنل میڈیکل کی کارے فائنل میڈیکل کی کار یہ بات ضروری اس میں ٹائم لگتا ہے ڈھائی مہینے بھی لگتا ہے تین مہینے بھی لگتا ہے بارہ مہینے بھی لگتا ہے یقین نہیں ہے نیچے ویڈیو کو سکرول کرتے جائیں تیرہ مہینے پہلے ٹیکنیکل بھی سویل لڑکا تھا ٹھیک ہے نا اس کا لیٹر نکلائی تیرہ مہینوں بعد آر میں سپلائی کور میں تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی لیٹر کا بات ہے ٹھیک ہے نا لیکن اپنے باری کا ویٹ کریں میرا کام تھا آپ کا کام ہے اس چیز کو سمجھنا ٹیک ہے نا تمہیں کوشش کروں گا کہ بہتر سے بہتر انفرمیشن آپ کی لیے لاؤں لیکن یہ چیزیں ہو چکی ہیں آپ ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے بس اپنے باری کا ویٹ کرو دعا کرو والدین زندہ ہیں تو ان سے دعا آنے ہو اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے گا رمضان کا مہین ہے ویسے بھی کوئی بھی دعا جب بھی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتیں دعا کے لیے تو یہ فوراں عرص تک پہنچتے ہیں اس میں کوئی پردہ بہرانہ ہے ٹھیک ہے نا تو ان کی دعاوں میں پر اتنا پاوہ ہے ٹھیک ہے نا تو اللہ پاک آپ کو کمیاب کرے جزا کرنا